سسرال والے صفاق قاتل بن گئے تھانہ ملت پارک کی حدود میں بہو کو پیٹرول چھڑک کر زندہ جلا دیا گیا 35 سالہ نسرین کی تین ماہ قبل شہزاد سے شادی ہوئی نسرین کو اس کے شوہر دیور اور ساس نے مل کر آگ لگائی خاتون کو تشویش ناک حالت میں جناہ ہسپتار لایا گیا جہاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ دم توڑ گئی مقتولہ کے والد شفقت کی مدیت میں تھانہ ملت پارک میں مقدمہ درج کر لیا گیا پولیس نے نسرین کے شوہر کو گرفتار کر لیا ورسہ کا کہنا ہے کہ میاں بیوی میں اکثر ناچاکی رہتی تھی سسرال والوں نے خاتون کو آگ لگائی تو محلے داروں نے ہسپتال پہنچایا پورا جسم جو نا ایک بھی اتنا حصہ بھی باقی نہیں تھا بول رہی تھی میں نے کہا پی کیا ہوا ہے کہتی ہے میں نا پانی پینے کے لیے اٹھئی صبح صبح نماز پڑھنے کے لیے تو کچن میں گئی ہوں پانی پینے کے لیے گلاس پکڑا ہے ادھر پولیس نے روایتی بے حصی نہ چھوڑی ناش کو مردہ خانہ منتقل کرنے کے لیے لواہکین کو چار گھنٹے انتظار کروایا مقتولہ کے ورسہ نے حکومت سے قاتلوں کو گرفتار کر کے کڑی سزا دلوانے کا مطالبہ کیا ہے کیمرمین یاسر کے ساتھ فیاز ملک لاہور نیوز